نیب نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں چودری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی پر منی لانڈرنگ کرنے اور غیر قانونی احساسے بنانے کا الزام لگایا ہے نیب نے چودری برادران کے خلاف بیس برس پرانی تین انکوئریز کے خلاف دائر ان کی اپنی درخواستوں پر لاہور آئی کورٹ میں جواب جمع کر آیا ہے قومی احتساب بیرو نے کہا ہے کہ اب تک کی گئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چودری شجاعت حسین اور ان کے اہل خانہ کی دولت انیس سو پچاسی سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان بڑھ کر دو ارب پچپن کروڑ روپے ہو گئی انیس سو پچاسی میں ان کی شیئر ہولڈنگ بھی بیس لاکھ روپے سے بڑھ کر پچاس کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی نیب نے کہا کہ چودری شجاعت حسین کے اہل خانہ نے بھی بارہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد کی جائیدادیں حاصل کی اور ان کے دو بیٹوں شافع حسین اور سالک حسین نے اپنی ملکیت میں موجود مختلف کمپنیوں کو ڈیڑھ ارب روپے کا کرسا دیا لاہور آئی کورٹ میں قومی اتصاب بیرو نے اپنے جواب میں کہا کہ دو ہزار چار میں چودری شجاعت حسین کے بینک اکاؤنٹس میں اٹھاون کروڑ اسی لاکھ روپے سے زائد کی غیر ملکی ترسیلات وصول کی گئیں نیب نے بتایا کہ پانچ افراد جنہوں نے رقم بھیجی وہ تفتیش میں شامل ہوئے اور انہوں نے ترسیلات زر بھیجنے سے انکار کیا ریپورٹ میں پرویز الہی سے متعلق کہا گیا کہ درخواست گزار اور ان کے اہل خانہ کی دولت انیس سو پچاسی سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان بڑھ کر چار ارب چھے کروڑ نوے لاکھ روپے ہو گئی اور ان کی شیئر ہولڈنگ انیس سو پچاسی سے دو ہزار انیس تک بڑھ کر تین ارب روپے ہو گئی جبکہ ان کے خاندان نے دھائی کروڑ روپے کی جائدادیں بھی حاصل کی نیب نے الزام لگایا کہ دو ہزار چار سے چودری پرویز الہی کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس میں ستانوے کروڑ اسی لاکھ روپے سے زائد کی غیر ملکی ترسیلات وصول کی گئی اس میں کہا گیا کہ اب تک رکم بھیجنے والے تین افراد تحقیقات کا حصہ بن گئے ہیں اور کوئی پیسہ بھیجنے سے انکار کیا ہے جس کے تحت یہ ثابت ہوا کہ دیگر ممالک سے پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے جالی شناخت کا استعمال کیا گیا نیب نے کہا کہ درخواست گزاروں کو برہا تلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے تھے تاکہ وہ اساسوں کے بارے میں اپنا موقف پیش کریں لیکن وہ تسلی بخش جوابات پیش کرنے میں ناکام ہوئے جواب نے کہا گیا کہ پرویز الہی کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق ایک اور انکواری میں ان پر بطور وزیر علا پنجاب بلدیاتی حکومت میں غیر قانونی تکرمیوں کا الزام آئید ہے چودری برادران کی جانب سے اپنی درخواست میں دیئے گئے موقف کو مسترد کرتے ہوئے نیب نے کہا کہ غیر قانونی احساسوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کو متعلقہ آتھورٹی نے کبھی بند کرنے کے لیے منظور نہیں کیا تھا اور قانون کے مطابق سختی سے تحقیقات کی جارہی ہیں اس میں کہا گیا کہ دونوں درخواست دھندگان کے خلاف ویل فل ڈیفالٹ کا ایک اور الزام ثابت نہیں ہو سکتا ہے نیب کے جواب کے رد عمل میں چودری برادران کے ترجمان نے کہا کہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف پرانے مقدمات بار بار کھولے اور بند کیا جا رہے ہیں ترجمان نے حیرت کا اظہار کیا کہ اگر بیس سال پرانے کیس کی سماعت کرنا کوئی سیاسی انجینرنگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لکھ کاف کے رہنماؤں کے خلاف شکایت کنندہ نامعلوم ہیں اور اس معاملے کو دوبارہ شروع کرنے کی وجوہات کا بھی علم نہیں ہو سکا واضح رہے کہ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کے خلاف دو ارب بیالیس کروڑ اسی لاکھ روپے سے زائد رقم کی کرپشن کا الزام ہے چودری برادران کے خلاف چار جنوری دو ہزار کو تفتیش شروع کی گئی تھی جبکہ جولائی دو ہزار پندرہ میں نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں زیرے الٹوا ایک سو نواسی مقدمات پیش کیے تھے جن میں ایک یہ مقدمہ بھی تھا اس کے علاوہ چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین پر سن دو ہزار میں اٹھائیس پلوٹس کی غیر قانونی خریداری پر اس وقت کے ڈیپٹی جیرمن نیب میجر جنرل ریٹائیڈ اسمان نے انکواری کی منظوری دی تھی تہم کئی سال الٹوا کا شکار رہنے کے بعد 2017 میں دوبارہ انکواری کا آغاز کیا گیا تھا